ہاں سمجھے گو ناظرین آج کے اور دوسرے کی ویلوگ میں خوش آمدید ناظرین اس وقت کی کیا صورتی حال ہے کہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اڈیلہ جیل میں کیا ہو رہا ہے علی امین گنڈاپور کا جو کافلہ ہے وہ کہاں پہنچا ہے بشر بی بی اس وقت کہاں پر ہے تمام معاملات جو ہم آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے شیئر کریں گے اس وقت تمام معاملات پورے ملک کی پورے پنجاب کی پورے کے پی کی کہ کون سا کافلہ کہاں پر ہے کون سا کافلہ کہاں سے نکل چکا ہے کہ اس کو کہاں پر مضمت کا سامنا ہے اور اس کے علاوہ ایک پولیس وین جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی اس میں ایک ایسا زہراست میں لے لی اس کے علاوہ دو پولیس والے بھی جو ہیں ان کو گاڑیوں سے اتار کر جو ہے ان کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا وہ تمام معاملات آپ کے ساتھ اس پورائم میں شیئر کریں گے اس ویلوگ میں شیئر کریں گے آپ سب سے پہلے ہمارے پیچ کو چینل کو سپرائب کر لیں اچھا جی ناظرین اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ اور یہ تقریباً ڈیڈ دو بجے کے ٹائم اور یہ وہ ٹائم ہے جب پیریسٹر گوھر جو ہیں وہ ایڈیالا جیل میں موجود ہیں امران خان کو ملنے کے لیے گئے ہیں اس سے پہلے ایک دو تفعہ جو ہے وہ علی امین گھنڈاپور کے ساتھ گئے تھے ملنے کے لیے ارسے سے چار سے پہلے لیکن اس کے بعد پھر ایک بار گئے تھے تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا لیکن پھر اب وہ جو ہے وہ اس وقت اڈیالا جیل میں موجود ہیں اور امید ہے وہ کوئی اچھی پیشکش لے کر یا کوئی اچھی ٹیل لے کر یا کوئی اچھی بات لے کر جو ہے امران خان سے ملنے کے لیے گئے ہوں گی کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے پورا ملک جو ہے بند ہے اور پورا ملک بند ہونے کے وجہ سے روزگار اور کافی چیزیں جو ہے وہ اور جو ہے وہ اس کا آپس میں لوگوں کا تعلق جو ہے آپس میں لنک جو ہے شہروں کا لنک جو ہے وہ ختم ہے تو ظاہر ہے روزگار جو ہے وہ بند ہو چکا ہوئی اچھا یہ معاملات تھی اڈیالا جیل کی کے بیریسٹر گور جو ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر ملنے کے لیے اس کے علاوہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے سب سے مشکل کہا جا رہا تھا کہ کٹھی پہاڑی جو ہے وہ بہت مشکل اس سے پہلے جو ہے وہ اٹھا کپل کا بتایا جا رہا تھا کہ اٹھا کپل بہت مشکل ہے لیکن اٹھا کے پل پر اتنی مضمت اور اتنی چیزیں اور اتنی کوٹ نہیں تھی آج اتنی منظر پیش کیا گئی کٹھی پہاڑی کے بعد جب کٹھی پہاڑی کے بعد علی امین گنڈا کپور کا جو ہے وہ کافلہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر بہت بڑی مزمت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی کیونکہ ہم نے کوئی کل بھی بتایا تھا کہ کٹی پاڑی جو ہے کیونکہ اس کے اندر پولیس والے جو ہیں وہ اوپر کھڑے ہوں گے اور مظاہرین جو ہیں وہ کارکنان جو ہیں وہ نیچے ہوں گے تو اوپر سے شیلنگ ہوگی اوپر سے روکا جائے گا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اور مشکلات پیدا بھی ہوئیں پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے اور بتایا گیا اور یہ بھی ہمیں پتہ چلے ہیں کہ کئی کارکنان جو ہیں وہ شروع میں تو ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی کئی بھی ہوش ہونے تک بھی ان کی معاملات پہنچے اور کئی جو ہیں ان کی حالت بھی جو ہے وہ کافی خراب ہوئی لیکن پھر بھی جو ہے کیونکہ یہ جو کافلہ ہے یہ بہت بڑا کافلہ تھا بہت لمبا کافلہ تھا تو بہت بڑا کافلہ ہوئی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے جب شروع والے آگے والے فرنٹ لائن جو ہے وہاں پر جب مشکلات آتی ہیں یا کوئی ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پیچھے سے اور لوگ آگیا جاتے ہیں پھر اور لوگ آگیا جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس سارا سسٹم جو ہے چلتا رہا ہے اور کٹی پہاڑی پہ جو ہے اس طرح کی مضمت جو ہے وہ ہوتی رہی اور کئی گھنٹے جو ہے یہ مضمت ہوتی رہی کیونکہ ظاہر ہے اوپر سے کیونکہ آمنے سامنے جب ہوتے ہیں تو وہ کارکنان پھر آگے بھاگ کر جانے کی شروع کوشی کرتے ہیں یا اکثر جو ہے کل بھی دیکھا گیا ہے کہ ہوا کا روک جو تھا وہ اکثر دوسری جانب شروع ہو جاتا ہے جہاں پر پولیس والے کڑے ہوتے ہیں اس جانب ہوا چلتی ہے تو دھوان جب اس طرف جہاں شروع ہونا تو پولیس والے خود ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ کارکنان جو ہے وہ آگے بھڑ جاتے ہیں تو یہ کیونکہ ظاہر اوپر کڑے تھے تو اوپر ظاہر دھوان تو اوپر جان نہیں سکتا تھا تو کارکنان کو ہی یہ تمام جو ہے وہ خود اپنے بلبوتے پر یہ بار کرنا تھا اور کئی گھنٹوں کی مضامت کے بعد اور کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد جو ہے وہ بھی پار کر لیا اور اس کے بعد جب ہماری وہاں پر بات ہوئی کئی لوگوں اس کے ساتھ وہاں پر جو ریپورٹس موجود ہیں ان سے بات ہوئی ان سے ہم نے جانا کہ کتنا جو ہے وہ آرام کی ہے علی امین گھنڈاپور اور ان کے کافرے نے تو بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی آرام ان کو نہیں ملا کیونکہ وہ پیچھے سے کل سے جب چلے ہیں تو وہ مضامت کا شکار ہیں اور مضامت کا سامنا کرتے ہوئے آکے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو کسی بھی قسم کا ان کو آرام نہیں ملا ناشتے کے بعد سے پوچھا گیا کیونکہ ڈیٹھ دو بجے کا ٹائم اب تک ہو جائے گا تو کیا کچھ کھایا پہ ہے یا کچھ ناشتے کیا تو وہ بھی انہوں نے بتایا کہ کوئی یہاں پہ کارکنان میں جو موجود ہیں لوگ جو لڑ رہے ہیں خاص طور پر فرنٹ لائن پہ ان کو نہ کوئی کھانے کو ملا ہے نہ ناشتہ ملا ہے نہ وہ کچھ چیز کھا سکیں لیکن کچھ لوگ وہاں پر تھے جو اپنے گھر سے کچھ سمال لے کر رہے تھے کھانے کا پکانے کا تو انہوں نے وہاں پر کھانا پکایا بھی تھے کچھ لوگ جو ہیں وہ کھا سکے ہیں ناشتہ کر سکے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بنا ناشتے کی ابھی تک وہاں پر موجود ہیں اور وہ تمام یہ جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہزارہ موٹر ویپر بھی مضمت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جو ہریپور والی سائٹ میں خالباً آ رہے ہیں ان کے لیے وہاں پر مشکلات ہے جب علی امین گھٹاپور کے کافلے نے کٹی پہاڑی کو بہر کیا کروس کیا کیونکہ یہ بہت ہی مشکل تھا تھوڑا سے یہاں پر مرہلا تو اس کے بعد تھوڑا آ کے جانے کے بعد شاہد انہوں نے سوچا ہو کہ اب شاید کچھ آرام یا ریس تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں لیکن پھر ہریپور کا جو کافلہ آ رہا تھا اس کو روکا گیا ہے پولیس کی جانب سے وہاں پر مضمت ہو رہی ہے شیلنگ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کو کھلوانے کے لیے اب جو کافلہ ہے علی امین گھٹاپور کا وہ اس کام میں لگ گئے اور وہاں پر جو کارکنان ہے وہ موٹر وے کا وہ راستہ کھلوانے کے کوششوں میں لگ گئے ہیں وہاں پر جو شیلنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو برداست کر رہے ہیں ظاہر ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ راستہ بھی کھول جائے جائے لیکن ایک اطلاعات کے مطابق یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ مضمت جو ہے فی الحال دیکھنے کو ملی ہے پیچھے تمام بھی زیادہ زیادہ تھی لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے آ رہے ہیں مشکلات بڑھتی جا رہے ہیں اب ایسے یہاں پر جو مضمت ہے ان کے مطابق یہ کئی گھنٹے جاری رہ سکتی ہے ہو سکتا ہے شام بھی ہو جائے یا رات بھی ہو جائے تو یہ مضمت جو ہے چلتی رہ گی کیونکہ پولیس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پر موجود ہے کہاں نہیں جا سکتا تعداد کہ کتنی ہوگی پندرہ ہزار بھی ہو سکتی ہے بیس ہزار بھی ہو سکتی ہے مکمل تعداد کی بارے میں نہیں کہا جا سکتا ایسے ہی کارکنان کی اگر بات کیجئے تو کارکنان بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں کوئی نمبر نہیں بتایا جا سکتے فیلال کہ پندرہ ہزار ہیں یا پچیس ہزار ہیں یا چالیس ہزار ہیں بس یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے اور فریش لوگوں نے بھی اس کافلے کو جو ہے جوائن کر لی ہے فریش لوگوں سے وہ مراد ہے جو رات کو شاید آس پاس کوئی کسی علاقے میں ٹھہرنے چلے گئے ہوں گے ریسٹ کرنے کے لیے چلے گئے ہوں گے اپنے کسی عزیز کے کار دوست کے کار یا چیزاروں کے کار تو فریش وہ لوگ ہیں یا وہ فریش لوگ ہیں جنہوں نے کل کہتے جا جوائن ہی نہیں کیا تھا وہ آج ہی جوائن انہوں نے کیا تو وہ فریش لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ کافلے کو جوائن کر لیا تو ظاہر ہے ان کے جوائن کرنے کے پاس وہ چوزیں چیزیں اور بھی تھوڑے سی بدل جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص یا وہ لوگ یا وہ کارکنان جو کل سے ہی اس چیز میں لگے ہیں وہ رات کو سو بھی نہیں سکے تو ظاہر ہے ان کا تھک بھی چکے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کو بیک اپ فرام کرنے کے لیے جو ہے وہ فریش لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے یا تمہیں بلوائے گئے ہوں گے یا وہ خود انہوں نے جوائن کی ہوگا یا وہ کل نہیں جوائن کر سکے ہوں گے تو انہوں نے آج جوائن کر لیا یہ تمام صورتحال ہے اس وقت کی ہم آپ کو جب اس وقت سے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اڈیالہ جیل میں بھی جو ہے گوھر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر پہنچی ہوں گئے ہیں بیسٹر گوھر صاحب اور وہ بھی کوئی پیش کش لے کر دہرے خان صاحب کے لیے گئے ہوں تو ہم امید کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اچھی پیش کش ہو اور ہو سکتا ہے پیش کش جو ہے وہ سمجھ میں بھی آ جائیں ان کے دونوں کے فریقین کے درمیان اور ان کو قبول بھی کر لیا جائے تاکہ یہ تمام معاملات جو ہیں جلس سے جلس ختم کیا جاتا گیا کیونکہ جس طرح کے شیئر بڑے بڑے شیئر جو ہے وہ بند ہیں لوگ کو آپس میں ملنے سے ایک دوری کو خوشی کمی سے بھی جانے کے لیے وہ جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور بات جیسا کہ ویلوگ کے سٹارٹ میں ہم نے منشن کی تھی کہ پولیس وین جو ہے وہ ایک بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیو پر ایک ویڈیو بھی آ رہی تھی کہ جو پولیس وین ہے اس کو پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنے ہی قبضے میں ایک قسم کرے لی ہے پھر ہم نے یہ بھی پوچھا وہاں پہ رپورٹس جو موجود تھے کہ کیا اس پولیس وین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں پولیس وین جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا پولیس وین صحیح سلامت موجود ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ دو پولیس کے اہلکاروں کو بھی جو ہے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے پی ٹی آئی والوں نے وہ بھی محفوظ ہیں انہوں نے بتایا رپورٹس نے بتایا کہ وہ بھی محفوظ ہیں ان کو شاید کسی آگے صحیح مقام پر اتار بھی دیا جائے گا یا اتار بھی دیا گیا ہو کیونکہ کہاں یہ جا رہا تھا پیغام یہ دیا جا رہا تھا کہ ان کو کسی محفوظ مقام پر اتارنا ہے ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہ جانا یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا میسیج بھی ہے ظاہر ہے کیونکہ جو پولیس اہلکار ہیں وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ظاہر ہے ان کا کام ہے کہ آپ لوگ آگے جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کا کام ہے آپ کو روکنا اور آپ کا کام ہے آپ نے رستہ بنانا ہے پرامن طریقے کے ساتھ پرامن شہری ہو کر ظاہر ہے انتشار نہیں پھلانا یا کسی کو نقصان نہیں بچانا املاک کو نقصان نہیں بچانا چیزوں کو نقصان بچانا لوگوں کو گاڑیوں کو حتیٰ کہ پولیس والے حالا کہ آپ پر شیلنگ بشا کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی ٹیوٹی دے رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بھی ان کو بھی جو ہے وہ نقصان نہیں بچانا اور ایک پرامن شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے اور یہ ثبوت دینا ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ایک پرامن پارٹی ہے اچھا جی یہ تمام حملات اس کے علاوہ جو ہے اس تمام لڑائی کے اندر بشرا بی بی یا علی امین گھنڈاپور یا جتنے بھی لیڈرشپ ہے کیونکہ کئی اور مقامات پہ بھی ہم نے آپ کو ایک دو مقامات بتایا اور کئی مقامات پہ بھی جو ہے اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے چھڑپیں ہو رہی ہیں کارکنان اور پولیس والے جو ہیں وہ آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہیں اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں تو اس میں لیڈرشپ کا کیا رول ہے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے تو یہ علی امین گھنڈاپور کا جو کافلہ ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ آگے ہیں فرنٹ لائن پر ہیں علی امین گھنڈاپور یا کوئی بھی قیادت کا جو بندہ ہے وہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں آگے نہیں اور کہا گیا کہ شاید وہ پیچھے گاڑی میں موجود ہوں لیکن وہ فرنٹ پر نہیں ہے وہ پیچھے شاید گاڑی میں کہیں پیچھے کافی رہے گئے پہلے بھی دیکھا گیا کال بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ کارکنان جو تھے ان کو جلدی تھی اور وہ پہلے ہی آگے نکل گئے تھے علی امین گھنڈاپور کی گاڑیوں گاڑی سے آگے اور قیادت کی گاڑیوں سے آگے کیونکہ جو پی ڈی آئی کی جو حکمت عملی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم نے دو یا تین دن لگا کر اسلام آباد موجھنا ہے تاکہ وہاں پر موجود جو پلیس ہے جو انتظار کر رہی ہے وہ بھی تھک جائے انتظامیاں بھی تھک جائیں حکومت کو بھی تھوڑا سا جو ہے پریشر جو ہے وہ زیادہ بلڈ اپ ہو جائے تو کچھ اس طرح کا انہوں نے اپنے ذہن میں یا اپنا جو پلان بنایا ہوا ہے لیکن کارکنان کو جو ہے وہ جلدی ہے کہ ہم جلد سے جلد اسلام آباد پہنچے اور جلد سے جلد اپنے لیڈر کو جو ہے رہا کروا رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ذہنے جو قیادت ہے وہ ایک حکمت عملی کے تحر چل رہی ہے تو اس لیے وہ شاید پیچھے بھی تھوڑا سا موجود ہوتی ہے اور چھوڑا سا سلو سلو بھی چلتی ہے لیکن کارکنان جو ہے ان کو جلدی ہوتی ہے وہ آکے بڑھتے ہیں جلدی آکے بڑھتے ہیں پھر وہ جلدی اس جگہ پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ظاہر ہے لیکن جو پیچھے شاید گاڑیاں ہیں ان میں سے کسی گاڑی کے اندر یا اپنی گاڑی کے اندر وہ ضرور سوار ہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی وہاں پر فیلحال ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی شاید اپنی کسی گاڑی کے اندر موجود ہو لیکن وہاں پر اس وقت کارکنان کے تنمیان میں موجود نہیں ہیں ایسے یہ تمام معاملات ہیں تمام رات کو جو ہیں وہ بھی چڑھ پی چاہ رہی ہیں ابھی بھی صبح سے جب سے یہ چلی ہیں کافلیں مختلف چلے ہیں تو ان کو ایسے ہی مضمت کا سامن ہے اور ایسے ہی وہ چل کر آگے بھی جا رہے ہیں تو باقی یہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی کیا اور کب تک جو ہے اسلام آباد پہنچا جا سکتا ہے تقریباً میرے خیال میں کچھ ہی ویسے فاصلہ تو کچھ کلومیٹر کا ہے ایک سو سے بھی کم میرے خیال میں کلومیٹر کا فاصلہ ہے علیہ امین گھنٹاپور کا کافلہ جہاں پر موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ میرے خیال میں آج تو ویسے بھی ابھی جہاں پر وہ موجود ہیں تو ان کے مطابق جو ہے وہاں پر جو ریپورٹس موجود ہیں ان کے مطابق جو ہے وہاں پر کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں اس مضمت کو اس رکاوٹ کو پار کرنے میں اس کے بعد ہی آگے جا کر پتہ جلے گا رات ہو جاتی ہے شام ہو جاتی ہے وہ پار کرنے کے بعد پھر ظاہرے آگے اور رکاوٹیں ہیں وہ بھی انہوں نے بور کرنی پڑیں گے اور کافی معاملات ہیں کافی چیزیں ہیں تو ظاہرے آج کا دن تو مشکل ہی ہے کہ وہ اسلامباد پہنچا گئے جو ظاہرے اسلامباد کے اندر جہاں پر حقاوٹیں ہیں اسلامباد کے اندر جہاں پر پولیس کو تائنات کیا گیا ہے روکر کڑا کیا گیا تو ظاہرے آج بھی ان کو انتظار ہی کرنا پڑے گا اور میرے خال میں ان کا مقصد ان کا پلان اور حکمت عملی ان کی یہ ہے کہ ان کو ویڈ کروایا جائے ان کو روکا جائے تاکہ جب تک یہ پہنچیں تو وہ ہو ویڈ انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں کچھ اس طرح کی شاید حکمت عملی ان کی ہو سکتی ہے باقی ابھی فیلحال میرے خال میں آج کا دن تو مشکل ہی ہے کہ وہ پہنچ سکیں اسلامباد میں آپ لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ابھی ہم نے آپ کو ہزارہ موٹروے کا بتایا اس وقت کی چھڑکیں جو ہیں وہاں پر جا رہی ہیں اس کے بعد کیا سونیری ہوتا ہے ملک کے اندر کافلک کے اندر پروٹیسٹ کے اندر فائنل کال کے اندر ہم سب آپ کو اپنے ویلوگز کے ذریعے آپ کو بتاتے رہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا فیل وقت ہمیں دیجئے اجازت اعلیٰ نگمان اور آپ اپنی ڈائیج کمنٹ سیکشن میں آپ دینے نام بھولیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس شہر سے ہیں اور ہمارا ویلوگ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس اتجاز کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتجاز کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ فیلحال پاکستان کے والے سے دیکھا جائے پاکستان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے شہروں کے شہر بند ہیں اگر کیا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام احتجاز ہے اس کو کس کا کس کو فائدہ ہوگا حکومت کیا اس میں چیتے کی یا پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں سڑکوں پر کیا وہ اپنا مقصد پورا کر لیں گے آپ نے ریکمیٹ سیکشن میں دیجئے گا مجھے دیجئے جازت لینے کے بعد